اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب I hope آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور گارڈنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں I hope وہ سب اپنی گارڈنگ کو انجوائی بھی کر رہے ہوں گے یہ تو آپ سب جانتی ہیں کہ گارڈنگ ایک آسان شوک نہیں ہے اس میں ہماری اچھی خاصی محنت لگ جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ مہنگا شوک بھی ہے لیکن ہم اپنے کچھ ٹریکس اور ٹیپس یوز کر کے اس شوک کو سستہ بھی بنا سکتے ہیں گارڈنگ کا شوک سٹارٹ ہوتا ہے پلانٹس سے اور گملوں سے کیونکہ اس شوک کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پلانٹس کی اور گملوں کے ہی ضرورت پڑتی ہے لیکن جیسے جیسے ہمیں گارڈنگ کے بارے میں پتا چلتا جاتا ہے ہم سیکھتے جاتے ہیں کہ اگر ہم پلانٹس کو خریدنے کے بجائے ان کی کٹنگ لگا کر ان کو اگائیں تو اس طرح سے بھی ہم اس کا شوک پورا کر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں بہت زیادہ پلانٹس گرو کر سکتے ہیں اور اگر بات کی جائے مہنگے مہنگے پاورٹس کی گملوں کی تو اس کا ریپلیسمنٹ بھی اکثر آپ کو یوٹیوب پر مل جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے گھر سے ہی ایکسرا ویسٹ وغیرہ نکال کر ان سے گملوں کا کام لے سکتے ہیں اور اس طرح بازار سے بہت ہی کم چیزیں خرید کر ہم گارڈنگ کی شوک کو پورا کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو اپنا ایک ایسا ہی پلانٹ دکھانا چاہتی ہوں جسے میں نے ویڈاوٹ کسی گھملے کے گرو کیا ہے یہ میرا کروندہ کا پلانٹ ہے اور اس کی ہیلتھ دیکھ کر آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ اس کی بہت اچھی دیکھ بھال کی گئی ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے یہ پلانٹ جو کہ بلکل فریش نظر آ رہا ہے اس کی لیوز کا کلر بہت لشکرین خوبصورت لگ رہا ہے اس سے بلکل بھی ہم نے اس کی خیر نہیں کی اور اگر آپ اس کا پورٹ چیک کریں تو یہ دیکھئے اسے ہم نے کسی بھی گملے میں گرو نہیں کیا بلکہ یہ ایک سیمنٹ کا بیگ ہے اس میں ہم نے اس پلانٹ کو گرو کیا ہے انفرچنٹلی لاسٹ یئر اس کا گملہ ٹوٹ کیا تھا اور فوری طور پر ہمیں کوئی گملہ نہیں ملا تو ہم نے اس بیگ میں ہی اس کو شفٹ کر دیا اور اس بیگ میں شفٹنگ کے بعد اس کی گروت ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہوئی ہے کیونکہ اس پیس بھی اچھی خاصی اس کو کھلی ملی اور نیوٹریشنز بھی اس کو بھرپور تو جو لوگ کہتے ہیں کہ گارڈنگ کے لیے ہم گملے کہاں سے لیں اور بہت سی چیزیں جس میں یوز ہوتی ہیں وہ کہاں سے یوز کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پلانٹ کو گرو کرنے کے لیے ہمیں اس کو بار بار نرسی سے خریدنا بھی نہیں پڑتا ہم اس کو کٹنگ کے ذریعے جتنا چاہے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں بہت سی پلانٹس ہم اس کے تیار کر سکتے ہیں اور اس پلانٹ کو لے کر کٹنگ سے گرو کیے جانے والے اپنے پلانٹس دکھا چکی ہوں کروندہ کے وہ پلانٹ جو میں نے اسی مدر پلانٹ میں سے کٹنگ لے کر گرو کیے تھے تو اس طرح سے ہم گھر سے بہت سے بیگز وغیرہ یا کچھ بھی ویسٹ بوٹلز اور باکسز لے کر اپنی گارڈنگ کا شوق پورا کر سکتے ہیں اور رہی بات اس میں فرٹیلائزر وغیرہ ڈالنے کی تو وہ بھی ہم اپنی کیجن ویسٹ سے اکثر یوز کر سکتے ہیں چیزیں کٹنگ کو بلکل سستا اور آسان بنا سکتے ہیں اسی طرح سے یہ ایک یوکا کا پلانٹ ہے جسے میں نے ایک وارٹر کین کے اوپر والے پورشن میں اسے کٹ کر کے اس میں گرو کیا ہے پانی کی جو بڑی کین ہوتی ہے اس کو دو پیسیز میں ہم نے ڈیوائٹ کیا اور یہ جو اوپر والا پورشن ہے اس میں اس پلانٹ کو میں نے لگایا اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے پلانٹس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جبکہ اس کی نیچے والے پورشن میں میں نے یہ بوگنویلا کا ایک پلانٹ گرو کیا ہے اس کی بھی گروت کافی اچھی چل رہی ہے تو اس چھوٹے سے پلانٹر میں جو کہ بلکل ویس تھا اس میں ہم نے یوکا کے علاوہ اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے پلانٹس گرو کی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پرپل ہارٹ وائن اور مدر آف تھاؤزنڈز پورچولا کا یہ سب اسی ایک چھوٹے سے پورٹ میں گرو کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو یہ سوچ کر ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں کہ گارڈننگ تو بہت مہنگا شوک ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم چھوٹے چھوٹے ہیکس کو یوز کر کے اپنی گارڈننگ کو آسان بنا سکتے ہیں تو آپ بھی کوشش کیجئے اور اپنے گھر میں ضرور پلانٹس گرو کیجئے آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ